السلام علیکم فرینڈز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے لیکچر نمبر سیون اور ہماری سب کلاس سارکو ٹیرگی ہو گئی تھی سب کلاس اکٹینو ٹیرگی آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور یہ ہمارا سرویہ فیشز کا لاس لیکچر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایولیشنری پریشر سٹارٹ کریں گے لیکچر کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے سارکو ٹیرگی میں ڈسکس کیا تھا کہ اس میں لانگ فیشز ہوتی ہیں اور اس کے آگے سے فردہ ثری سپیشز دیکھیں تھیں تو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہی تھی جو شاید پچھلے لیکچر میں تھوڑی سی میسنگ تھی کہ جو لانگ فیشز ہوتی ہیں جب ڈرائی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ ڈرائی کنڈیشنز کو سروائف کر جاتی ہیں جب زیادہ دے تک نہیں کر سکتی ہیں جب دوبارہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور لیکس سے فیل ہوتی ہیں تو پھر یہ پانی میں آ کے دوبارہ سے اپنے گلز Würdensیز کرتے ہیں تو جب یہ ڈرائی کنڈیشنز ہے لانگز کرتی ہے جب ہشتی ہے لیکن دوبارہ سے جاتے ہیں جیلز دونوں کا ، جب آئیے آج کام ، جب از نیا سربارے ملاسیچ ہیں جب پیشز تھا ہ؟ اس لیے کہ اس کی جو فنز ہیں اس میں ان کے جو فنز ہیں ان کی چھوٹی بونز جوتی ہیں وہ بونی ریز جوتے ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہیتے ہیں فنز کو اس وجہ سے ان کو رے فن فش کہا جاتا ہے تو یہ مسکلر نہیں ہوتی اور لاسٹ جو کلاس تھی ان کے مسکلر لابز تھے لیکن یہاں پہ ان کے مسلز پیارا پریزنٹ نہیں ہیں بلائنڈ الفیکٹری سیکسن میں پریزنٹ ہیں اور ان کی ٹیل جو ہوتی ہے وہ ہومو سرکل ٹیل پریزنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دونوں اپر اینڈ لور ٹیل کے جو لوبز ہوتے ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں وہ آگے میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھاؤں گی تو جو رے فن فش ہوتی ہیں وہ مسکلر نہیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے گلز کی جو کورنگ ہوتی ہے اس کو اپر کلم بولتے ہیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی آپ کو شو ہو رہا ہے ان نے ایک کٹ ایج دکھایا ہے اپر کلم کا جہاں جس کے اندر گلز ہیں اور اوپر جو ہے وہ اپر کلم ہے جو ہم نے کٹلیجنر فشیز دیکھی تھی ان کی گلز لٹس پریزنٹ تھیں ان کے اوپر گلز کی کورنگ نہیں موجود تھی یہ آپ نے ساتھ ساتھ ڈیفرنس یاد رکھنا ہے پھر نیکس یہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ اس کی ہومو سرکل ٹیل ہے ہومو مین سیم یعنی اپر لوب اور لور لوب آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل سیم سیم ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی جو کٹلیجنر فشیز ہیں ان کے ہیٹرو ہوتی ہیں یعنی ان کی اپر اور لور لوب ایکوال نہیں ہوتا وہ والی فشیز میں میں آگے آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں بھی آپ کو ہومو سرکل ٹیل کا کلیر ہو گیا کہ ان کے اپر اور لور لوب ایکوال ہیں اب باقی کریکٹرز دیکھ لیتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے وہ سویم بلیڈرز پریزنٹ ہوتے ہیں اور سویم بلیڈرز کیا ہیں گیس فیلڈ چیمبرز ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ پریزنٹ ہے ڈارسل وال آف ڈا باڈی کیوٹی باڈی کیوٹی کے ڈارسل کی طرف جیسے کی لاس لیکچر میں میں نے آپ کو اس کے ایکزز بتایا تھے اوپر والی ڈارسل وال ہوتی ہے نیچے والی وینٹرل ہوتی ہے اب یہ اوپر پریزنٹ ہے سویم بلیڈرز ہے اوپر اس کے ڈارسل کیوٹی اور ڈارسل وال بھی آ رہی ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ سویم بلیڈر کا ہاں پریزنٹ ہے آلانگ ڈارسل وال آف ڈا باڈی کیوٹی اچھا لاس لیکچر جو لاس والا جو گروپ تھا ہمارا کانڈرک تھی اس اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کا جو لیور ہوتا ہے آئل پروڈیوس کرتا ہے جو بیونسی میں ان کو ہیلپ کرتا ہے لیکن یہ جو فیشیز ہوتی ہیں ان کا بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ان کی لیور جو ہے وہ ان کو ہیلپ نہیں کرتا اس میں یہ تھا کہ لیور آئل پروڈیوس کرتا ہے اور آئل کیونکہ وارٹر کے اوپر ہی رہتا ہے تو وہ ان کو ہیلپ کرتا ہے بیونسی میں اب یہاں اس گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ سویم بلیڈر ہے سویم بلیڈر میں گیس فلڈ چیمبر ہوتا ہے تو یہ سویم بلیڈر میں جتنے بھی گیسز ہیں یہ بلڈ کے ساتھ ایکسچینج ہوتی رہتی ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بلڈ سے لے لیتی ہیں بلڈ کے ساتھ ایکسچینج کر لیتی ہیں اور اس طرح یہ بیونسی کو مینٹین رکھتی ہیں یعنی انہوں نے وارٹر کے اوپر موف کرنا ہے میڈل میں رہنا یا نیچے ر ممتنی بلڈ کر heutی ہیں تو اکٹینو ٹارگیان کو فردہ کلاسز ان کی سب کلاسز کہ ان کا ہم کہیں گے کرتا ہے ان میں ڈیوائٹ کییا گیا ہے اور اگنی کلاس اور وارے فائل ب Neil بلڈ تو اس میں بہت ساری اس کی سپیشیز ہیں اور یہ ان کا سپیشیز کا کب ایولوشنل تھا کون سے پیریٹ میں تھی یہ پیرمین میں ٹرائیسک میں اور جرائسک پیریٹ میں تھی اور ٹونٹی فائی سپیشیز ان کی اب جو ہیں وہ ریمیننگ ابھی بھی ہیں اور انسیسٹرل جو کانٹراسٹین سے ان کا بونی سکیلٹن تھا اب جو ڈائیگرام آپ کو شو ہو رہی ہے اس میں آپ کو ہیٹرو سرکل ٹیل نظر آ رہی ہے یعنی اپر لوپ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اور جو لور لوپ ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اس لیے ہم اس کو ہیٹرو سرکل ٹیل کہیں گے اور یقین میں ہے یہ ایک کانٹراسٹین فش کی ڈائیگرام ہے اور نیچے اس کے لکھا ہوا ہے ہاتھ بودی موڈی فیشیز تو آپ نے کانفیوز نہیں ہونا کہ ہم تو بونی فیشیز باڑ رہے ہیں لیکن یہ کانٹراسٹین فشیز کیوں لکھا ہوا ہے تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہ ہمارے پاس تھی ان کا بونی سکیلٹن تا لیکن آپ جو لیونگ ممبرز ہیں ہمارے پاس جیسے سٹرجنز ہیں پیڈل فشیز ہیں ان کے جو سکیلٹنز ہیں وہ کانٹریجنس سکیلٹن ہیں تو انسیسٹرل کانٹراسٹین کا بونی سکیلٹن تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو آ اور اب جو لیونگ ہے ان کا کارٹیلیجنس ہے تو یہ جو ہے کارٹیلیجنس فیش ہے لیکن جو ہے یہ کانڈراسٹرین ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اور اس کی تیل کے جو لوبز ہیں وہ بھی ایکوال نہیں ہے یعنی ہیٹرو سرکر ہے لوبز کے ہوتے ہیں پروجیکشن سے ٹھیک ہے آؤٹر جو سمال پروجیکشن ہے ان کی لوبز ان کو کہیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹرچنس اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ کہاں پہ رہتی ہے سی میں لیکن جب ان کا بریڈنگ کرنی ہوتی ہے ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے تو یہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں فریش وارٹر میں اور ان کی مائیگریٹری حیبیٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے رہتی ہیں یہ لارجر فیشیز ہیں ان کی بونی پلیٹس جو ہیں وہ انٹیریر آگے والے پورشن کو کور کرتی ہیں اور ٹیل پہ ان کے ہیوی سکیلز پریزنٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا موچ ہوتا ہے جو سمال ہوتا ہے جوز ویک ہوتے ہیں جس کے وقت سے یہ ان وارٹی بریٹس پہ فیڈ کرتے ہیں اور سٹرچنس جو ہوتے ہیں سب سے امپورٹن ہوتے ہیں ان کے کیویئر کے لیے کیویئر مطلب یہ بہت زیادہ ایکس پروڈیوس کرتی ہیں اس وجہ سے یہ اوور فیشنگ ان کی کی جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہیں پیڈل فیشیز تو یہ بھی لارجر فریش وارٹر کان راستیونز ہیں اور ان کا پیڈل لائک راسترم آگیا آپ کو نظر آرہا ہے ایک لانگ سی پروڈیکشن ڈ راسترم کے اوپر بہت سارے سنسری آرگنز ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ویک الیکٹرکل فیلڈز کو الیکٹرکل فیلڈز کیا جو کوئی پری وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں فیلڈ تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ وارٹرز میں سویم کرتی ہیں اپنا ماؤت اوپن ہی رکھتے ہیں اور ساتھ اوپن ماؤت کی وجہ سے پانی جا پاتا ہے تو اس میں سے یہ فلٹر کر لیتے ہیں کروستریانز وغیرہ کو اور یہ مینلی کہاں پہ بھی ہوتے ہیں سسپی ریور بیسن میں یعنی اوہائیو امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے اس کے ریور میں اور یہ نورث امریکہ اور چائنہ میں بھی پریزنٹ ہیں سیکنڈ جو انفرا کلاس ہے مہر پاس ایک ٹینو ٹیرینز ہے یہ کب فلوریسٹ ہوئے تھے یعنی کب ان کا لیونگ تھی یہ کونسے پیرڈ میں جرسک پیرڈ میں تھی اور یہ سکسیڈڈ کانروسٹینز ہیں ان کے دو ہی جنرہ ہیں جو کہ ٹیمپریٹ سے فریش وارٹر میں اس طرح سے ان کی ہوتی رہتی تھی مائیگری سیکنڈ پیراثیس ہے جس کو کوملی گرپائی کہا جاتا ہے اور سیکنڈ ہے ایمیا جو کہ موٹن بونی فشز بھی کہا جاتا ہے جن کو طور جو اس کے تھک سکیلز ہوتے ہیں لانگ جاز ہیں تو جاز جاز اگر لانگ ہیں ڈیویلپٹ ہیں اس کا مطلب ہے یہ جاز کو یوز کرتی ہے فشز کو کیچ کرنے کے لیے جن کو یہ اپنا پری پناتی ہے سیکنڈ جو اس کی اس پیشی ہے ایمیا اس کو تیلی آس بھی کہتا ہے موٹن بونی فشز بھی کہا جاتا ہے کوملی ان کو ڈاگ فش باف فن فش بھی کہا جاتا ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ڈاگ فش باو فن فش ایمیا ٹیلیوس مارڈن بونی فشیز یہ سارے ایک ہی ہیں تو ان کے جو ہیں وہ لیونگ فشیز بھی ہیں ان کو اس لیے مارڈن بونی فشیز بھی کہا جاتا ہے ان کے کارڈل فین آپ دیکھ لیں کارڈل جو ٹیل فین ہوتے ہیں وہ سیمیٹری کل ہیں یعنی کہ سیم سیم ہے پراپر سیمیٹری ہے سویم بلیڈر پریزنٹ جب ٹرائیسیک پیریڈ ہتم ہو رہا تھا لیڈ ٹرائیسیک پیریڈ میں یہ ڈائیورش ہو گئی تھی گروپ سے اور اس کے بعد ان میں بہت ساری ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ ہوئی تھی اور ان کی ٹوٹل جو سپیشیز ہیں وہ ٹوٹی ٹوٹی تھاؤزن سپیشیز ہیں جو کہ ایکویٹک ہیں تو یہ تھی ساری اس کے کلاسفیکیشن اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا بونی فیشیز میں اور جو کارٹلیجنس فیشیز ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے مین ڈیفرنسز ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ڈائیگرامز بہت اچھی شو ہو رہی ہیں یہ بہت ہی اچھا ڈیٹا ہے دیکھیں جی اس کا موت وینٹرلی لوکیٹیڈ ہے وینٹرل سائیڈ پہ نیچے کی طرف ہے وینٹرل سائیڈ نیچے والی ہوتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اوپر والی ڈرسل سائیڈ ہوتی ہے ان کے سکیلز کی شیپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹینویڈ سکیلز ہوں گے یا سیکلویڈ سکیلز ہوں گے اور پھر ان میں ریسپیریٹری اوپننگ ہے لارجر ریچ لیور ہے یعنی ان کے لیور میں آئل پروڈیس ہوتا ہے جو ان کو بیانسی میں ہیلپ کرتا ہے اسی طرح سیکنڈ جو بونی فیشز دیکھیں تو ان میں سنگل گل کورنگ ہے سکیلز ہم نے دیکھ لیا اور ہومو سرکل کارڈل فین ہوگا اور ان میں سویم بلیڈر ہوگا جو ان کو یہاں پہ بیانسی میں ہیلپ کرے گا تو یہ تھا ڈیفرنس آج کا لیکچر یہیں پہ ہے اور یہاں پہ ہمارا سروی آف فیشز بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمپلیٹلی انڈسٹریننگ ہو گئی ہو اور آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو